موسیقی 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 اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں اور وہ علاج مولجے کے لیے جو ہیں وہ باہر کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی نیب کارروائی کرتی ہے شکنجہ تنگ کرتی ہے تو لوگوں کی جو تنقیز جو ہے وہ نیب کے خلاف سامنے آنا شروع جاتی ہے آپ نے بالکل درست کا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کریپشن کے خلاف اتنی باتیں کر لیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا سب کچھ آپ نے بتا دیا اور یہ جو آپ نے کہا کہ کریپشن صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے مختلف رنگوں میں ہیں مختلف چیزوں میں ہیں مختلف زاویوں سے ہیں لیکن ہے لیکن ہے سمجھا یہاں پر یہ ہے کہ بلکل کھلی ڈولی ہے کسی کو کسی کا خوف نہیں ہے وہ تو کہتا ہے کہ جتنی جو بندہ زیادہ روشوت لیتا ہے کریپشن کی حد تو دیکھیں کہ کسی گولے گھنڈے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اکاونٹ میں اتنے پیسے ہیں یا گھر کے ملازموں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اتنے رچ ہیں تو یہاں تو بس میرا خیال ہے کہ جو جتنی زیادہ کریپشن کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس ملک کا معزوز آدمی ہوں کہ میں نے کریپشن کے ذریعے اتنا مال کمایا اتنے بھگلے بنائے اتنی میں نے یہ چیزیں کی تو یہ کریپشن جو کہا آپ نے کہ یہ ناسور کیسے ختم ہوگا تو یہ مجھے ہماری زندگیوں میں تو ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا آپ نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت کریپشن کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں بے شک کر رہی ہیں لیکن آپ اس میں اگر دیکھیں تو اس کاروائیوں میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک واحد عمران خان ہے جو چلا رہا ہے کریپشن کے خلاف اور دل سے چلا رہا ہے بلکل اور سر دیکھیں نا کیسز ہمارے سامنے بھی آئیں نیب جوہرس نے بڑی اچھی پرپورمنس دی ہے لیکن 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 یہ ہماری بدکسپیتی ہے کہ اس کے پاس نہ ایسی کوئی بیروکریسی ہے نہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ان کا ساتھ دیں وہ اس کو پورا نہیں مل پا رہا یہ ساری دنیا آپ بھی اس کو مانے گی آپ پوری میڈیا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت تو خیر ابھی آئیے جو مجمار دن کہہ سکتے ہیں لیکن جو یہ پینما لیکس ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا تب سے یہ کیسز سامنے آئے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کریپشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں میں اس کے جواب میں تھا باقی اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اسی کا خمازہ تو ہم اب بھگت رہے ہیں اب بھگت رہے ہیں اصل میں اگر ہم چاہیں گے کہ یہ کریپشن اگر ختم نہ ہو تو منیمائز ہو جائے تو آپ ستہتر سال کا گند آپ ڈیڑھ سال میں کہیں کہ صاف ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھتا اس کے لئے یا تو بہت بڑے انقلاب کی ضرورت ہے جو یہاں آ نہیں سکتا اگر آ گیا تو پھر یہاں نہ کوئی کریپٹ ہوگا نہ کریپشن ہوگی صحیح بات ہے ٹھیک بات ہے سر غیر منصفانہ تقسیم اور اختیارات اختیارات کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں ناجائز استعمال کیا جاتا ہے سماجی اومہ شرطی اسٹیکچر کو جو ہے بوری طرح سے جو ہے وہ متاثر کیا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں گے کریپشن کہتے ہیں کس کو ہے یہی تو کریپشن ہے کہ جب میں اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال کروں گا تو ہی تو میں کسی کی جیب سے پیسے نکال پاؤں گا صحیح بات ہے اگر میں نہیں کروں گا اور میں سب کا ایمانداری سے کام کروں گا تو جو ہے تو پھر تو وہ بات تو پھر کیسے کیسے کریپشن ہوگی پھر تو نہیں ہوگی لیکن یہاں پر یہاں پر جو ایسا بندہ کبھی قدرتاً مل بھی جائے نا کہ وہ کہتا ہے جی میں کریپشن نہیں کرتا یا میں یہ رشوت نہیں رہتا تو اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے سسٹم میں فٹ نہیں ہے بیٹھ رہا سر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کرپشن سے بھرپور تھانا کلچر جو ہے حکومتی اداروں میں کرپشن کا راج بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طرح اپنے عودوں کا بیجہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے حصول انصاف کا کمزور نظام عوام میں بے اختیاری بے بسی کا احساس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عوام جو ہے کافی بے حسیل کی کیفیت میں ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں جو میری تنکنگ ہے میری نہیں لیکن ہر آدمی کی ہر عوام کی ہر انسان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کا جوڈیسیری نظام کمزور ہوتا ہے وہاں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی صحیح جوڈیسیری نظام جو ہے وہ اگر اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوگا اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوگا تو وہاں پہ بہت سارے اب آپ نیب کا آپ نے کہا تھی کہ نیب کوشش کر رہی ہے بلکل نیب نے بہت کیس پکڑے بھی ہیں نیب نے بہت اربوں روپے رکور بھی کرائے ہیں لیکن آپ پھر یہ دیکھیں کہ اگر نیب کے کیس جب کورڈوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے لوگ بری ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب نے صحیح اس کو گینڈل ہی نہیں کیا صحیح اس نے پروف ہی نہیں دیئے اور یا تو پھر وہ جو نیب کے وکلا ہیں وہ ملے ہوئے ہیں پارٹیوں سے یا وہ واقعی نہ آئے ہیں سمجھا نا تو جو ہے اسی وجہ سے پھر وہ پروف نہیں ہوتے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں بلکہ دوسرا کا موچ گڑھاتے پھرتے ہیں کہ کیا ہوا میرا کیا بگاڑ لیا کسی نے میرا صحیح سمجھا تو یہ چیزیں جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ابھی ایک تو ٹائم چاہیے ایک ہمیں مضبوط ترین جودیشری چاہیے ایک اکاونٹیبلیٹی کا جو نظام ہے نا وہ جب تک بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوگا بہت زیادہ سٹرانگ نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ ہم کرپشن پر کیسے کابو پائیں گے کہاں سے کابو پائیں گے ہم نے وہ دس ارب رپے میں نے کرپشن میں لے لیے اور اس میں سے میں تیرہ ارب رپے دے کے اور اپنی جان چھڑا کے کلین چٹ لے کے بیٹھ گیا سات ارب رپے پھر بھی میرے پاس بچ گئے نا تو یہ ہی ہو رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ ہی ہے تو بس پھر آپ یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سرکاری ادارے کم اور بدنوانی کی نرسرییں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں اس پر کیا کہیں گے یہ حقیقت ہے حقیقت ہے اس میں اگر میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بغیر رشوت کے چلتا ہو اب اگر ایک ادارے میں چار ہزار ملازمین ہیں اگر اس چار ہزار ملازمین میں چار اگر آنیسٹ ہیں تو میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ جی وہ کہتے ہیں یہ بندہ جی ہمارے سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے اس کوکنگ دریا کے کنارے بٹھا کے آؤ تو یہ جو ہے اس ناصل کو ختم کرنا ایک تو اس میں بڑا ٹائم لگے گا جیسے میں نے پہلے کہا یا تو بہت بڑا انقلاب آئے سمجھا ایسا انقلاب آئے کہ سب کو بہا کے لے جائے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس میں کتنا اس کا عمل دخل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رولز بنائے جاتے ہیں دیکھیں ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے سر رولز بنائے جاتے ہیں لیکن عوام جو ہے رولز کے خلافرزی کرتی ہے اور ہم دیکھ رہے تو کچھ ایسے افسران بھی جو ہیں وہ رشوت لے رہے ہوتے ہیں بات کر لی جائے ٹرافیک پولیس سارجن وغیرہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں ایک لائکہ بھتہ ٹائپ لے رہے ہوتے ہیں کہ چائے پانی کا خرچوہ نکال رہے ہوتے ہیں سر ایسے افسران بھی جو ہے نچلے طبقے کہ وہ بھی تو ملابس ہے یہ چیز جو ہے نا یہ یہ سمجھے کہ ہم پاکستانیوں کے خون میں رس بس گئی ہے اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے سمجھنا جی نہیں سکتے اس لئے یہ تو ایک لازم و مظلوم چیز ہو گئی ہے اچھا اب اس میں میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ ہم عوام میں بھی اسی میں شامل ہوں ٹھیک ہے ہم عوام ہم عوام بھی کرپٹ ہیں اگر ہم ویسے تو اسلام میں یہ ہے نا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم ہیں بالکل تو ہم دیتے کیوں ہیں لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ مجھے اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا کہ یہ میرا کام جو ہے ہوگا ہی نہیں تو اس سسٹم کو بھی بدلنا پڑے گا عوام کو بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا عوام بھی جب بدلے گی عوام نے کہا مجھے نہیں کرنا اور جو رشوت مانگے عوام جا کے اسے گرے بان پکڑ کے اس کو باہر اٹھا گیا لیکن جیسے کسی کا چلان ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں بھائی چلان نہیں کرنا کچھ لے لو سو دو سو روپے اور جانے لو اب وہ بندہ بھی کہتا ہے چلو یار جیب میں تو آرہا ہے کون چلان کھرے اچھا اب چلان میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ہی کھامکا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو پولیس والے نے روک کے سر یہ تو ہمارے محافظ ہوتے ہیں ہماری سیفٹی کیلئے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم غلط جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے قانون کا وائللیشن کیا آپ رانگ بے سے جا رہے ہیں وائللیشن کی کس نے کیا میں نے کیا نا بلکل عوام نے کیا نا اب اس میں صرف یہ ہے کہ جو افسر ہے اب اس میں یہ ہے کہ چلو جو آیا جیب میں چلو جانے دو لیکن وہ کہے کہ نہیں میں اس کو جانے نہیں دوں گا اس نے وائلیشن کی ہے تو کی ہے اس کا فائن اس کو بڑن پڑے عوام کو بھی چاہیے نا کہ اگر کوئی بندہ وہ کر رہے ہیں رولز کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اور وہ چلان کر رہے ہیں تو اس کو یہ نا بولے کہ یار سو دو سو رکھ لو اور مجھے جانے میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہے میں نے غلطی کی اس کو اون کرے اور بولے کہ ہاں آپ میرا چلان کریں ہاں میں تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے نا عوام جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گی عوام نے ایک دفعہ اپنے آپ کو بدل لیا نا کمپریٹلی بدل لیا بلکل سر عوام تو شاید ہی کبھی بدلے لیکن سوچ ہمیں بدلنے کی کافی ضرورت ہے اب 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 ہم جائیں آپ سوزی والے کے پاس کہتے کہ یہ ٹیماتر جو ہے وہ ساڑھے تین سو کلو ہے دس گالیاں دے گا عمران خان کو اور اس کو اس کو گہاک کو وہ کرنے کے لیے کہ اس نے مہنگائی کی یہ سمجھے یہ ٹیماتر جس کھیت سے آتے ہیں جو اصل میں بندہ اس کو اگاتا ہے اس سے تو وہ دس روپے کلو میں لے کے آتے ہیں وہاں کھیت سے یہاں تک آتے آتے ہیں چھاڑے تین سو کے ہو جاتے ہیں اور سر عام عوام کی یہ بھی غلط ہے ہم ریٹلیس جو ہے وہ فالو نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی دکھاؤ کتنے ہیں وہ بنائی بھی ہوتی انہوں نے فالو کون کرے اس پر عمل کون کرے جو کرائے گا ان کے بھتے خود بندے ہوئے ہیں صحیح صحیح یہاں پر سوچ بدلنے کی بہت اشد ضرورت ہے تینازین بڑھتے ایک بریک کی جانے گا موسیقی 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 Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. میں جانتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی پر کچھ آپ کو یہاں پر بتائیں گے اقتدار پر قابض رہنے والے بدنوان حکمرانوں کی لوٹ مار اور کرزوں کے امبار کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے عام لوگوں کا زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا ہمیں دکھائی دے رہے کیا کہیں گے سر اس پر آپ نے جو بات کی کہ اقتدار پر قابض رہنے والے سر ہم یہی دیکھ رہے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں بلکل کہ وہ اقتدار پر قابض ہیں اور کئی عرصے سے قابض ہیں اور جتنا بھی پیسہ ڈیولپمنٹ کے لیے آتا ہے اس پر ایک ٹکا بھی وہاں پر نہیں لگتا سر ہم دیکھ رہے ہیں لگتا تو نظر آتا سر کچھ ہوتا ہے تو دکھائی بھی دیتا ہے وہ سارا جیبوں میں چلا جاتا ہے اس کا خمازہ کون بھگت رہا ہے ہم عوام ہم عوام میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں یہ بات کہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے عوام جس دن اپنی طاقت استعمال کرنا سیکھ جائے گی اور اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لے گی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ابھی تو وہ اپنی مرضی بلکہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے کسی بڑے ایک خاص بندے نے بتایا کہ ہمارے یہاں کراچی سے چند گھنڈے کے فاصلے پہ ایک ہل اسٹیشن ہے گورک ہل جو مری سے زیادہ ادھر تھنڈ ہے مری سے زیادہ اونچہ ہے اور اس کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا سیاحتی مقام بن جائے گا اب وہاں کے لیے مجھے بتایا گیا کسی بندے نے کہ وہاں کا جو ڈی جی رکھا جاتا ہے اس ہل کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ جو عربوں روپے بھیجے جاتے ہیں تو اس علاقے کا جو ایمینے ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ ایمینے انہی حکومتوں کا ہے جو پچھلے پندرہ سال سے اس پہ قابض ہے اچھا جی سمجھا اور اس کا جب پتا چلتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ ڈی جی کو حکوم دیتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ وہ یہ جتنے بل ویل پیسے آئے ہیں ان کے بل ویل سائن کر کے اور یہ پیسے مجھے بھیجوا دے آپ کا جو اتنا حصہ ہے وہ اپنا لے لے اور باقی ادھر بھیجوا دو اور وہاں پہ دوسری چیز میں نے پوچھی کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ ڈیولپمنٹ کرے کوئی دکانیں بنائے کوئی یہ بنائے کوئی کچھ کرے کوئی ہوتل بنائے کوئی راستہ وہاں تک بنائے دنیا پتہ نے ایسے ایسی جگہوں پر راستے بنا دی ہیں جس کی کوئی حدی نہیں ہے حدی نہیں ہے تو جو ہے وہ اس پہ بھی کہا کہ نہیں وہ ایمینے صاحب کے علاوہ وہاں پہ کوئی دکان نہیں بنا سکتا اچھا یعنی ان کے اجراداری ہے وہاں پہ کوئی دیولپرن کوئی اجراداری ہے سمجھا تو ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے جب تک ایسے لوگ اس دنیا میں اس کھتے میں موجود رہیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے صحیح بات ہے سر بدنمانی کا خاتمہ ایک ایسا چیلنج بن چکا ہے جس سے مطالق موجودہ حکومت ابھی تک کسی قابل زکر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی کیا کہیں گے نہیں کر سکی اسی لئے نہیں کر سکی کہ اس کو کرنے ہی نہیں دیا جا رہا سسٹم جو ہے نیچے والا سسٹم سسٹم میں غرابی ہے غرابی اصل اصل چیز جو ہے نا وہ ہے سسٹم کی جب تک ہمارا سسٹم نہیں بدلے گا یا میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب تک ہمارا موجودہ نظام نہیں بدلے گا سمجھا شاید نظام بدلنے سے کچھ اور نئی بات سامنے آ جائے سوچ کا بدلنا بھی تو ضروری ہے نظام کے ساتھ ساتھ سوچ جو ہے وہ بندہ سوچ کبھی نہیں بدلے گا جو کرپٹ ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ اور مواقع ملے ہیں مجھے کرپشن کرنے کے سوچ عوام کو بدلنی ہے جس دن عوام نے اپنی سوچ کو بدلانا میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ سب کو ٹھیک ہوگی سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے بارے میں پتہ نہیں شاید انسانیت ختم ہوگی بس پیسہ 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 تجوریاں بھرنا شروع ہوگی سر یہ نہیں سوچتے یہ ذرا سی ان کے اوپر کچھ پڑتی ہے ہم دیکھیں جیل جاتے ہیں بڑے بڑے حکمران تو ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے اور ایک عوام کے بارے میں نہیں سوچتے وہ بچارا گرمی میں سوتا ہے پتہ نہیں اس کے گھر پنکھا ہے یہاں پہ ان کو اے سی نہیں ملتا تو یہ شور و شرابہ مچا دیتے ہیں یہ تو کسی کی گنتی میں نہیں ہے یہ تو وہ کہتے ہیں ان کو بیماری ہی تب لگتی ہے جب یہ پکڑے جاتے ہیں سمجھانا ہے اب یہ بتائیں کہ ہمارے بڑے سیاستدان باہر چلے گئے عراج کے لئے ابھی تو دوسرے آصف علی زرداری صاحب کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں ان کی بھی تبیت ناساز ہے جب بھی یہاں پہ وہ صاحب تھے تو میں خود یہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ اس کی تو اسی حالت بتائی جا رہی ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے نہ کہیں علامیہ کے پاس نہ پہنچ جائے جتنی حالت بتائی جا رہی ہے سمجھانا اور ابھی میڈیا تو سب کو ڈھنگا کر دیتی ہے لیکن سر ابھی آصف علی زرداری صاحب کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کی تبیت بھی ناساز ہے اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب دوسروں کو آپ نے باہر بھیجا تو ان کو بھی علاج کے لئے ریلیف دیا جائے یہ کہنا اس کا حق با جانب ہے لیکن ابھی تک آصف زرداری کی حمت ہے کہ اس نے ابھی تک اپیل نہیں کی کیا لگتا ان کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ مل جائے گا لیکن شرائط پہ ملے گا ملے گا ضرور آپ کے تذریعہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی مل جائے گا مل جائے گا لیکن یہ بات بھی میں آپ کو ایک تصدیقا بتا دوں کہ آصف زرداری کی واقعتن نواز شریف سے دس گنا زیادہ جو ہے وہ طبیعت واقعتن خراب ہے واقعتن اس کو پرابلومز ہیں سمجھا وہ اس کے پاس لیکن اس کے باوجود بھی مطلب کہ وہ اس کو رہائی کا پروانہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خبریں تو گردش کر رہی ہیں سر کہ میں بھی ہو سکتا ہے مل جائے ہاں جب طبیعت ان کی اتنی ناساز ہے تو میرا خیال مل جائے گا مل جائے گا ہمیں کامپلیکیٹڈ چیز اس کے اندر نظر آتی نہیں ہے ٹھیک ہے سر آگے بڑھیں گے اب کچھ بات کر لیتے ہیں ایف آئیے اور اپنے دیگر اداروں کے حوالے سے نیاب انٹی کرپشن جیسے ادارے محض روایتی انداز میں کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی تو دے رہے ہیں جن پر عوام کو جو ہے سر اعتماد نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے کیا لگتا آپ کو عوام کو کس ڈپارٹمنٹ پر اعتماد ہے کسی پہ بھی نہیں کسی پہ بھی نہیں جس بھی ادارے کا آپ نام لیں گے کسی پہ بھی نہیں ہے مطلب کہ وہ جو ہے عوام یعنی کہ اتنی بھدزن ہو جائے جب بلکل ہے بلکل بہت ہے بہت ہے وہ مطلب وہ سوچتی ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں اور یار کسی رولے میں نہ پڑنا جانا چپ کر کے جا کے اس کے مٹھی گرم کرو اپنا کام کرا اور چلتے پھر ہو لفافہ سسٹم نہیں تو سب کو تباہ و بہباد کی ہے اس لفافہ سسٹم میں تو ہمارے بڑے بڑے انکروں کو تباہ کر تہی بات ہے سر اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ان اداروں کو بھی نئے ٹاکس دینے دیے جائیں تاکہ ان کی کارگردی کو مزید بہتر بنایا جا سکے چانس پہ تو مزید بہتر نہیں بنیں گے سمجھا نا پورے ادارے کو ہی تبدیل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بدلے یا ایسی سزائیں مقرر ہو جائیں جیسے اسلامی سزائیں ہیں یا جیسے ایک نظام میں ہوتی ہیں ایسی سزائیں جس سے بندہ در جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سر اداروں کو دینے چاہیے نئے ٹاکس جس سے ان میں بہتری آئے بہتری لانے کے ساتھ ہمارے اداروں میں بہت زیادہ ضرورت ہے بہتری لانے کی کیونکہ اگر اداروں میں بہتری آئے تو ملک بہتری کی جانب جائے گا بہتری لانے کے لیے تو واقعے میں ہم لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں لیکن جو بہتری لائے گا وہ ہی نہیں لانا چاہتا تو پھر آپ کیا کریں صحیح بات ہے سر صحیح کہہ رہے ہیں اچھا سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اداروں میں میرٹ کا نظام فروخت پاد ہے کیونکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اداروں میں میرٹ کا نظام ہمیں کئی نظر نہیں آتا سرکاری اداروں سے رشوت کا مکمل خاتمہ کرنے کی بھی ہمیں اشد ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں سرکاری اداروں میں بڑی کرپشن ہے سر بڑی رشوت خوری لی جاتی ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ نظام میں بہتری کی امید کچھ کی جا سکتی ہے کہ اگر ہر کام میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے رشوت کا مکمل خاتمہ کر لیا دنیا امیدوں پر قائم ہے ہم اللہ سے کیوں امید نہ رکھیں ہم اللہ سے دعا کریں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے نظام کو ٹھیک کر دے اور جب اللہ نے چاہا کہ اس نظام کو ٹھیک ہونا ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہوگا اتنے سالوں کا بگڑا ہوا نظام مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب ٹھیک ہو پائے گا اتنی آسانی سے سر ٹھیک ہوگا کیونکہ لوگ جو ہے نا اب رشوت خوری کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں اور مطبع سفارشی کلچر سفارشی سسٹم جو ہے اس نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکے کھڑا کر دیا ہر جگہ یہی حال ہے کس چیز کا ہمیں رونا رونا ہے لیکن نظام ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جس طرح ہم چاہ رہے نا بس کہ کل نظام ٹھیک ہو جائے پہلے ہم آپ کو ٹھیک کریں پھر نظام کو ٹھیک کریں پھر کسی وقت بھی اب اس میں دو سال لگیں چار سال لگیں چھ سال لگیں بیس سال لگیں لیکن اللہ سے امید ہے ہو جائے گا سر ہمارا عدلیہ کے فیصلوں کا اعترام کرتے ہوئے ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ٹھیک ہے ملکی مفاد کو ذاتی انفرادی مفاد پر ترجیح نہ دی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیر کے لیے الگ قانون ہے غریب کے لیے الگ قانون ہے وی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیسے ہوگا نہیں ہوگا کیوں سر مطلب قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے لیکن یہاں نہیں ہے انصاف سب کے لیے ضروری ہے نہیں ہے نا وہی تو میں کہہ رہی ہوں سر ایسے ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں پندرہ پندرہ سال سے جن کا ابھی تک کوڑ میں کیس ہی نہیں چلا اور ایسے بھی کیسے ہوئے ہیں کہ ایک بندے کو کیس چل چل کے پندرہ سال سولہ سال کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے اوپر یہ جرم ثابت نہیں ہوا آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور جو اس کے سولہ سال جیل میں تھے اس کا حساب کون دے گا تو سر کیا لگتا ہے ہماری جو عدلیاں ہے جو ہمارا قانون ہے اس کو کس طرح ان تمام چیزوں سے مٹنا ضروری ہے کس طرح اس سے نمٹا جا سکتا ہے میں نے کہا جوڈیشری جو ہے نا اس کو انتہائی مضبوط ہونا چاہیے جو ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں ججز بلکل جو ہمارے ہائی ڈیویل کوٹے ہیں ان میں ایسی انتھی نہیں ہیں لیکن وہاں پر جو یہ ہم کہتے ہیں کہ غریب امیر کا فرق یہ آتا ہے کہ اس دور میں کچھ ایمرجنسی ایسے کیسز آ جاتے ہیں بیچ میں جن کو کوٹ کو پیرائیڈی پر اٹھانا پڑتا ہے ملکی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کی خاطر بلکل ان کو پیرائیڈی پر اٹھانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے نا تو یہ بنتی ہے کہ اگر وہ بھی بند کر دی جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن وہ بھی نہیں وہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ہمارے جو ججز ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ کل اس وجہ سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچے یا کوئی نظام کو نقصان پہنچے اسی لئے اس کو جلدی نپٹانے کی کوشش کی جائے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے چھیک سیر اس پر بھی بات کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی 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 canadian government for 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right swami kashi guru ji ka is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours after depression family court problems or this shumar missile ke halka dava ka te hai swami kashi guru ji se rapta ki jiye 647-765-6311 647-765-6311 address 565 markham road scarborough welcome back بھی کیا تو یہ کیا پھر اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں ہم تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پنجابی پنجابی کو سپورٹ کر رہے ہیں سندھی سندھی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کب سے یہ کچھ سال ہوئے جو ہر سیاستدان نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایک کا سسٹم چل رہا ہے وٹا سٹا چل رہا ہے وہ اس نے کہا کہ میں سندھکار کھیلوں گا تو اس نے کہا میں پنجابی کار کھیلوں گا تو یہ سیاستدانوں نے اس چیز کو پنجابی یہ پنجاب کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہ کریں سندھی ہے سندھ کے بارے میں سوچتا ہے جو ہے کہ اگر جس دن جس دن ہم اس بات پہ متفق ہو گئے کہ سب پاکستانی بھائی سب مسلمان بھائی ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں صرف سندھ پنجاب بلوچستان کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے ہی سوچنا ہے تو سر ایسی سوچ کب آئی گی ہم دیکھ رہے ہیں نا ملک کس کا گار پہ جا رہا ہے جس دن یہ مفاد پرست لوگ جو اپنے اپنے فائدے کے لیے قوموں کو آپس میں لڑواتے ہیں جس دن ان کا خاتمہ ہو جائے گا اس دن اس چیز کا بھی خاتمہ ہو جائے گا سر آپ کو کیا لگتا ہے خبریں گردش کرتی ہیں کہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے ملکی خسارہ جو ہے آپ کم ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے جی اس میں کافی حد تک صداقت ہے لگتا ہے آپ کو کہ ہماری معیشت مزید بہتر سے بہتر بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے کے ادوار اور جو حکومتیں گزر رہی ہیں بہتر مطلب کے بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب اب یہ نہیں کہ اس کے اثرات جو ہے ہم پرسو مانگ لیں کہ جی اس کے اثرات نہیں ملے ہمیں اثرات ملیں گے اب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن تھوڑی سی جو ہے مطلب یوں سمجھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بہتری آئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں مطلب ہم جیسے وہ وہ بچہ ہوتا ہے جب وہ چلنا چلنا شروع کرتا ہے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے بچے نے پہلا قدم اٹھا لیا تو ہم نے بھی پہلا قدم اٹھا لیا ہے ہماری جو معیشیت ہے اس کا کتنا برا حال تھا ہم سب کے سامنے اور ملکی معیشیت کو سٹرونگ ہونا وہ بہت ہی زیادہ لازم ہے اب اس میں انشاءاللہ یعنی کہ مجھے امید ہے کہ حالات واقعات اور مختلف جگہوں سے تبصریں سن کے لوگوں سے باتیں کر کے مختلف جگہوں سے نیوز لے کے اور مطلب کہ تب ہی آدمی اپنا ذہن بناتا ہے نا کہ ایسے تو میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے گی ظاہر ہے کہ میں دس آدمیوں کے تبصریں سنے ہوں گے دس آدمیوں سے بات کی ہوگی کچھ چیزیں میں نے خود اپنے جج کی ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ بہتری کی طرف اب جب چل پڑتا ہے نا بندہ اب تھوڑا سا راستہ ملے گا نا تو اس میں انشاءاللہ ڈے بائے ڈے تیزی آتی جائے گی اور آپ چند مہینوں میں اس کے اثرات پائیں گی انشاءاللہ کیونکہ سر دیکھیں ایک ملکی معیشت جو ہے وہ ریر کی ہڈی کی جو ہے وہ سورت اختیار کرتی ہے تو ہماری ریر کے ہڈی ہمارے لیے ہماری پوری باڈی کا اسٹیکچر ہی اس کے اوپر نربر کرتا ہے تو اسی طرح معیشت کے جو ہے اس کی کار کرتی کی بھی ایسی سٹرونگ ہونی چاہیے اس سے جو ہے پاکستان کے حالات جو ہے ملکی خسارہ جو ہے وہ بہتری کی جانب جائے گا انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ میں بہت امید ہے کہ اس معاشیت کو خراب بھی ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ بہتر بھی ہمیں کریں گے صحیح تو سر مدلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب تک کیا لگتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے تو کچھ لگ رہا ہے تھوڑا بہتری کی جانب جا رہا ہے جس طرح کی ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے پر جا رہا ہے صحیح لیکن کچھ لوگ بس وہ مہنگائی سے عوام ہماری ہر وقت مہنگائی کا رونا روتی رہتی ہے مہنگائی یہ بھی ایک مسلوئی ہے اس کے پیچھے بھی بڑی مافیاز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہوگی آگے جا کے ہوگی صحیح عوام کو ریلیف فرام کیا جائے گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سر بچت بزار لگائے جاتے تھے اس میں یہ تھا کہ پہلے عوام کو ریلیف فرام کیا جاتا تھا لیکن اب بچت بزار والے بھی اتنے تیز ہو گئے کہ اب وہ ریلیف فرام نہیں کرتے اب ہم کرنے پہ آئیں نا تو ہم صرف علاقے کے ڈپکی کمشنر کو یہ ٹاسک دے دیں کہ یہاں پہ یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ پورا نیٹ ورک دیکھیں منڈی سے شہر تک یہ مال کتنے میں پڑتا ہے کتنے میں بیچا جاتا ہے وہ ایک ڈپکی کمشنر اس پر کنٹرول کر سکتا ہے صحیح ٹھیک ٹھیک لیکن وہ کرے گا نہیں صحیح سر ہماری تو پوری دعا ہے کیونکہ اس کے گھر میں تو دو بوری اٹامٹر کی فری میں ہی پہنچ جائیں جی جی سر ہماری تو دعا ہے کہ بلکل ہمارے ملک کے جو سارے محکمے ہیں سارے ادارے ہیں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانے براغب ہو بہت اچھی بات کہیں بہت اچھی بات کہیں ہمیشہ اپنے ملک کے لئے اپنے ملک کی اچھائی کے لئے اچھے الفاظ ہی ملک سر بہتر ہوگا تو ہم بھی بہتر ہوں گے یہ ملک ہے یہ ملک خوشحال رہے گا خوشحالی سب میں آئے گی لوگ خوش ہوں گے غریب خوش ہوں گے تو ہم سب کی یہ مشترکہ دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے جب ہم سب خوش ہو صحیح ہے بلکل سر بہت ہی اچھی بات کی آپ کی اچھی بات کے ساتھ پروگرام جو ہے اپنے اختیام کو پہنچتا ہے بلہ شبہ ملک سے کرپشن کے ناسور کے مکمل خاتمے تک ملک اور قوم کی حقیقی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کوکف فاروقی کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی